اسلام علیکم اپنے چکنز کو رانی کھیت اور ایچ نائن جیسی بماریوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے گیلی میون اینڈی ایچ نائن کلڈ ویکسین کا مکمل طریقہ کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے پاس اس طرح سے آٹومیٹک انجیکٹرو ہو سوکوریک سرنج ہو یا پھر آپ کے پاس نارمل سرنجیز ہوں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے چکنز کی تعداد کے حساب سے آپ ڈوزیز منگواتے ہیں بقاعدہ طریقے سے ان کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں گیلی میون اینڈی ایچ نائن فلو جب بھی آپ اسے اپنے چکنز کو انجیکٹ کریں کوشش یہی کریں کہ اس وقت کا انتحاب کیا جائے کہ جس وقت کوئی تھنڈا ٹائم ہو تاکہ ہمارے چکنز سٹریس میں نہ آئیں جب آپ اس کا آرڈر پلیس کر لیتے ہیں اس کے اوپر لکھیوی ڈوز کو بقاعدہ طریقے سے دیکھتے ہیں پوائنٹ 3 ایمل پر چکن کے حساب سے اس کی ڈوز آپ کیلکولیٹ کریں گے اور اس حساب سے آپ اس کی ٹوٹل کوانٹیٹی اپنے پاس منگوائیں گے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لازمی دیکھ لیجئے گا اس کا استعمال انٹرامسکولر یعنی کہ پٹھوں میں بھی کر سکتے ہیں اور سب کیوٹینیس سب کٹ یعنی کہ زیر جلد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لیے آٹومیٹک انجیکٹر استعمال کرتے ہیں سوکرک سرنج استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسے بقاعدہ طریقے سے واش کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی دوسری ویکسین کی یا تو بقاعدہ طریقے سے سارے کے سارے جتنے بھی ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں سرنجز، نیڈل، پائپ اور باقی چیزیں سب کی آپ اچھی طرح سے سٹیریلائزیشن کر کے آپ اس کے بعد اس کو ویکسین کے پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس کے آگے کی جانب نیڈل لگاتے ہیں جو کہ چکن کی ایج کے مطابق ہونی چاہیے اس کے بعد آپ ویکسین کے اوپر کی جانب جو الومینیوم کی فائل لگی ہوتی ہے اس فائل کو اوپر سے اتار کے پہلے اس کے اندر ایک چھوٹی نیڈل ڈالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہاں سے اندر جو ہوا موجود ہے وہ باہر نکل سکے اور اس کے بعد آپ وہ بڑا پائپ اس کے اندر ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آٹومیٹک انجیکٹر اٹیچ ہوتا ہے اور ہم ڈوز کو سیٹ کر کے 0.3 ایمیل پر چک کے ساتھ سے انہیں ویکسین لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے چکن کو نیو کیسل ڈیزیز اور ایوین انفلوینزا ایچ نائن سے پروٹیکشن تحفظ فرام کرتا ہے یہ ان کے لیے حفاظتی ٹھیکہ جات ہوتے ہیں اس لیے آپ بھی اپنے چکن کے اندر اگر یہی سارا پروسیجر کرنا چاہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ان تمام سٹیپس کے والے سے خیلفل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم